بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو انگریڈینٹس بتا دیتی ہوں ہم لیں گے پیاز فرائی کیوی ایک کپ دہی لیں گے آدھا کپ ادھرک لسن کا پیسٹ ہوگا ایک چمچ اور کورما مسالہ تو بیپ لیں گے ہم آدھا کلو ابلاوہ تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ آئل میں ایک سٹک ڈالتے ہیں چھوٹی سی دارچینی اور ایک ڈالتے ہیں تیز پتہ تو اس کو تھوڑا سا ہم فرائی کرتے ہیں تیل کے اندر تاکہ خوشبو اچھے سے تیل میں پھیل جائے اور اس کے بعد ڈالتے ہیں ادھرک لسن کا پیسٹ ادھرک لسن کا پیسٹ ایک بھراوہ چمچ ہے اور اس کو ہم نے زیادہ براؤن بلکل نہیں کرنا ہلکا سا اس کو کلر دینا ہے تو اس کے بعد ہم ڈالیں گے گوشت جو ابلاوہ بیپ ہمارے پاس ہے اس کو اچھی طرح فرائی کریں گے ادھرک لسن کے ساتھ اور یہ اچھی طرح فرائی ہو گیا ہے تو ہم پیسٹ بھی بنائیں گے دوسری طرف سو گرائنڈر میں میں نے ڈال دیا ہے پیاز یہ پیاز جو براؤن کی بھی ہے اور اس کے ساتھ ہی آدھا کپ دہی ڈال دیں گے تو اب ایک اچھا سا پیسٹ بنائیں گے دہی کی قوانٹیٹی زیادہ نہیں کرنا جتنا میں نے بتایا ہے اتنا ہی ڈالنا ہے آدھا کلو کے لیے اگر آپ زیادہ بنا رہے ہیں تو پھر آپ اسی حساب سے ساری چیزیں زیادہ کر لیں دوسری طرف ہم یہ کریں گے دو چمچ کورما مسالہ ڈال کر اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے اور اب چمچ کی مدد سے اس کا پتلا سا پیسٹ بن گیا اب یہ ہم ڈال دیں گے گوشت کے اندر سوکھا مسالہ ہم اس لیے نہیں ڈال رہے ہیں کہ اکثر مسالہ ہمارا جل جاتا ہے اور جب ہمارا کورما بنتا ہے تو ہمیں جلا و ذائقہ اس کا لگتا ہے تو اس لیے یہ طریقہ بہترین ہے تو اچھی طرح ہم نے گوشت کو مسالے کے ساتھ بھون لیا ہے اور اب پیسٹ ڈال رہے ہیں پیسٹ کے ساتھ دوبارہ اس کو اچھی طرح گوشت کو بھونیں گے اور گرائنڈر کے اندر جو بچاوا پیسٹ ہے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے اور وہ بھی ساتھ ڈال دیں گے تاکہ وہ ہمارا پیسٹ زائع نہ ہو تو اچھی طرح بھوننے کے بعد اچھی طرح بھوننے کے بعد ہم یہ کریں گے کہ جتنا ہمیں اس کا شوربہ یا مسالہ چاہیے اسی حساب سے ہم تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے اور اس کے اوپر ڈھک نہ رکھ کے اس کو تھوڑی در کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ یہ مسالہ اور گوشت اور جو ہمارا پیسٹ تھا پیاس کا وہ اچھی طرح آپس میں مکس ہو جائے یا جان ہو جائے اور ہمیں کورمے کا اچھا سا ٹیسٹ مل جائے تو یہ دیکھیں یہ تقریباً تیار ہے اگر آپ اس سے بھی زیادہ گاڑا کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے آپ اس سے بھی زیادہ گاڑا کر سکتے ہیں اور یہ بہترین کورمہ ہمارا تیار ہو گیا ہے یہ ریسپی بہت ہی اچھی ہے اگر آپ بنائیں گے تو آپ کو ضرور پسند آئے گی اور میرے چینل کو لائک کرنا کومنٹ کرنا اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لینا شکریہ